قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم اجنان بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے کسی کہن نجومی کے پاس جانا اور جا کر اس کو ہاتھ دکھانا اکثر نجومی جو ہیں وہ بزاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی قسمت کے تو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی قسمت کے بارے میں نہیں جانتے اپنی قسمت کا نہیں بتا رہے ہیں کہ میں سڑک پہ بیٹھا ہوں میں روڈ پہ بیٹھا ہوں میں کیوں بیٹھا ہوں اگر اتنی قسمت جاننے والے ہوتے تو اپنے لیے بہتری نہ تلاش کر لیتے اپنے لیے اچھائی نہ تلاش کر لیتے بلکل ان کے پاس جانا کیسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوچھا گیا کہ یہ بہت ساری خبریں بھی ٹھیک بتاتے ہیں صحیح خبریں بھی بتاتے ہیں جو آنے والے وقت کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور ان میں سے کچھ باتیں سچی بھی ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت سے فرمایا کہ یہ کیسے سچی ہوتی ہیں فرمایا کچھ شیعاتین جنات جو ہیں جب فرشتے آسمان سے نیچے آتے ہیں بادلوں میں تو ایک دوسرے سے بساوقات بات کوئی ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جنات شیعاتین ان کی بات سن لیتے ہیں کوئی ایک آت بات ان کو بتا چل جاتی ہے ایک آت بات سن لیتے ہیں اور جادوگروں کو آکے بتاتے ہیں کہانوں نے نجومیوں نے جو چلے کر کے شرک کر کے ان جنات کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے اپنے پاس کہہ لے کہ ان سے معایدہ کیا ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے اتنا کام کرنا ہے کوئی خبر دینی ہے کوئی ہمیں نام بتانا ہے تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں جو ہے وہ تمہاری عبادت کریں گے یا تمہیں کچھ بھی دیں گے غیر اللہ کے نام پر گوشت دیں گے اچھا اب جب وہ کوئی نے کوئی خبر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دیتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ان کو بتاتے ہیں اور یہ بیس خود سے لگاتے ہیں ایک ان کو وہ بتاتے ہیں یہ بیس خود سے لگا کر آگے بیان کر دیتے ہیں اور جن میں سے ایک ساچو جاتی ہے اور باقی ساچو جاتی ہے اور ایک ساچو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی وہ فلان نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا تو یہ سرہ سر اس طرح ہے کہ یہ جنات اور شیعاتین کی مدد سے خبریں بتاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے پاس جانے سے سختی سے منع فرمایا آج کل ہوتا ہے نا کسی کے انچوری ہوگی کوئی چیز نہیں مل رہی تو کہتے ہیں جو فلان کے پاس چلے جو وہ ڈونڈ دے گا وہ بتا دیتا ہے اور اس پر گیب کے دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بندہ کسی کے پاس گم شدہ چیز ڈونڈنے کے لئے جاتا ہے پوچھنے کے لئے جاتا ہے چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور ایک حدیث کے مطابق جو کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے نجومی کو اپنی قسمت معلوم کرتا ہے اس کی بھی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہم اس کو اکثر لوگ کرتے ہیں میں تو ویسے ہی دیکھ رہا ہوں آج میں مزاق میں گیا ہوں میں مزاق میں گیا ہوں میں اسے چیک کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے گمرے میں وہ آ جاتا ہے اور پھر بعض اوقات ہم کہہ کرتے ہیں ہم اس کی جانے ان جانے میں تصدیق کر دیتے ہیں کہ یار وہ فلان جو ہے اس نے میرا ہاتھ دیکھ کے یہ بتایا تھا میرے ساتھ ویسے ہی ہو گیا اس کی تصدیق ہو گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کہن کے پاس نجومی کے پاس ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جاتا ہے اس کو ہاتھ دکھاتا ہے یا اس سے اپنی قسمت کے بارے میں پوچھتا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی تصدیق کرتا ہے فرمایا گویا اس نے مجھ پر جو شریعت اتری اس کا انکار کر دیا اتنے بڑے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی فرمایا گویا اس نے انکار کر دیا کیا کیا اس نے انکار کر دیا عمل کیا تھا ایک ہاتھ دکھانا کہن کے پاس جانا نجومی کے پاس جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے بہت سا نجومی تھے کاہن تھے وہ لوگ تھے جو ستارہ دیکھ کے بتاتے تھے جسے علم نجوم کہا جاتا ہے اور آج کل بہت ساری اس پر باتیں چلتی ہیں جو پلانچ شخص جو اخباروں میں اشتہار چھپتے ہیں کہ علم نجوم کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نجوم کے بارے میں پوچھا گیا کہ علم نجوم سیکھنا کیسے ہیں فرمایا یہ بھی جادو ہے کیونکہ علم نجوم سیکھنے والا نجومی ہے نجومی کہن ہے اور کہن جادوگر ہے اور فرمایا جادوگر کافر ہے ملکل ابن اماجہ کے حدیث ہے کہن کو نجومی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے اور جو اس کے پاس چاہتا ہے وہ اپنا ایمان کھولیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہان بھی تھے نجومی بھی تھے یہ جادوگر بھی تھے اور اس دور میں معاملات بنتے تھے مشکلات تکلیفیں بہت سارے معاملات بنتے تھے لیکن نہ آقا علیہ السلام خود گئے نہ کسی صحابی کو بیجھا ابن سیاد نامی ایک لڑکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں کہان کی بات آپ کو بتانے لگاؤں کس حد تک کہان تھے وہ آقا علیہ السلام اس کے پاس گئے کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا بہت بڑے بڑے دعویٰ کرتا تھا اس سے مقابلے کے لئے کہہ لیں یا اس کو چیک کرنے کے لئے آقا علیہ السلام گئے تو وہ کوئی عمل کر رہا تھا اس نے مٹا دیا جب اس ایمان آواز دی کہ ابن سیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوال کیے اور ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو کہتا ہے میرے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں بعض کہتے ہیں وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرتا تھا وہ کہتا تھا میرے پاس اچھی اور بری خبریں سچی اور جھوٹھی دونوں خبریں آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ترے پاس خبریں آتی ہیں تو بتا میرے دل میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا اس نے کہا میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں لیکن آپ کے دل آپ دل میں دخ دخ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دخان کی تلاوت کر رہے تھے اچھا اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھئے آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہن ہے تو نجومی ہے تو زلیل ہوگا تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اس کو لانتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرما ہے تو اس سے آگے کچھ نہیں بتا سکتا ہمارے آج کے معاشرے میں کوئی ایسی بات بتا دے ایسا کرتب کر دے جلدی سے اس کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے وہ کیسے بتاتے ہیں انہوں نے حمزاد قید کیا ہوتے ہیں حمزاد کتابے کیا ہوتا ہے جب بندہ ان کے پاس آتا ہے تو اب اس حمزاد کو جس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوتا ہے جن کو شیطان کو جس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس بندے کے حمزاد اور جن سے پوچھ کے بتاؤ یہ کیا کرنے آیا ہے اور اس کا کیا کام ہے وہ ان کو پوچھ کے بتا دیتا ہے یہ نجومی کہن کہتے ہیں بس آپ نے بولنا نہیں ہم آپ کے بارے میں سارا کچھ جانتے ہیں کیونکہ ہمیں علم ہو جاتا ہے اچھا جب وہ سارا کچھ اس کو بتا دیتے ہیں اس شیطان سے پوچھ کے نبی صرف میں یہ شیطان جو ان کے دوست بنے ہوتے ہیں وہ ان کے کان میں بتا دیتے ہیں اچھا وہ سارا کچھ اس کا نام بھی بتا دیتے ہیں تم اس کام سے آئے ہو تمہارا گھر ایسا ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ بہت پہنچی ہوئی اس تھی اس نے میرے دل کی بات جان لی مرید بن جاتا ہے اس کا مرید بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا فرمائے تو لانتی ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ایک بات یاد رکھیے گا نجومی ہے کہن ہے کوئی بھی ہے وہ ایک حد تک کر سکتا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے اور اس کو ہرانے کا طریقہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نجومی کہن کا سامنا ہوا انہوں نے ایک بجری پکڑی ہے روڑیاں پکڑی ہیں اور مٹھی میں بند کر کے پوچھنے لگے کتنی ہے بتا اس نے بتا دی کتنی ہے کیونکہ مٹھی میں جو روڑے بند تھے روڑیاں تھی جو بھی ان کا ان کو پتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود پتا تھا کہ یہ کتنے پتھر ہیں دوسری دفعہ پھر انہوں نے پتھر پھینکے اور خود کو پتا نہیں چلنے دیا پتھر اٹھا گا دوبارہ پوچھنے لگے اب بتا گیتنے خود کو نہیں پتا چلنے دیا اپنے حمزاد کو نہیں پتا چلا اب اس نے جو جادوگر کے پاس اس نجومی کے پاس حمزاد تھے اس نے اس کو کہا گے اس کے حمزاد سے پوچھو لیکن اب ان کے حمزاد کو پتا ہی نہیں تھا تو جادوگر گھٹنے ٹیک گیا تو یہ طریقہ کار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے ان ہاتھ دکھانے والوں کے پاس جانے کے لیے اور نجومی کے جو پاس جاتا ہے بڑی سخت وعید بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ قریص صاحب جی ناظرین اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ